اید قربان میں تو بڑا تاخیر سے پہنچا ہوں لیکن تاخیر پہنچا ہوں الحمدللہ تو مجھے تو پتا نہیں کیا بات ہو رہی تھی کونسی بار بی کیو کی بات ہو رہی تھی بار بی کیو کہہ رہے ہیں آج کر رہے ہیں رات کو آپ بھی آج ہی کر رہے ہیں میں گھر میں کر لوں گا شاید گھر پہ ہی ہم گھر پہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں گھر پہ ہوں اچھا ہے ہم بہت شاید ہمت تو نہیں ہے ہمت نہیں چلو یہ اچھا ہو گیا یہ اچھا ہو گیا تو ان کی کل کر لیں گے اب تین دن ہے نا تین دن ہے تین دن ہے تیسرے دن کے لیے میں بھی تیار ہوں دانش کی طرف اوپر اوپر سے کہہ رہا ہم آب ہی جائیں گے اب تو انگلزی نے کہہ دیا اس میں سیدوں کے ہاں تو بیسے بھی جانے کو اجازتی ضرورت نہیں ہے تیار بھائی کا پکا کریں جیسے یہ اچھا ہو گیا براہ راست پرام ہو رہا ہے تو ان کی گھر والوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم بھی تیاری کر لیں ابھی صحیح عید کے چھوٹے روز چھوٹے روز پانچویں دن میرا رکھ لیجئے یہ تو پورا آفتہ چلے گی نا کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا چار دن کی ہے کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا چار دن کی ہے پانچویں دن آپ نے کہہ دیا انشاءاللہ امید کے دنیا قائم ہے ابھی امید ہے کہ ابھی تو ماشاءاللہ ربیل اول شریف بھی آنا ہے محرم شریف آنا ہے اس کی تیاری میں ہم بھی لگے ہوئے ہیں بات ہو رہی تھی نئے مہمانوں کے آنے سے پہلے ناظین کہ کلرز کون سے پسند ہیں یہ مجھے دو تین دوستوں نے کہا کہ جب آپ کا عید کا پروگرام ہو تو ہم لوگوں سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پہننے میں ان کو کیا پسند ہے ان کو کھانے میں کیا پسند ہے اچھا لگتا ہے اور کلر کون سا زیادہ پسند ہے پہننے میں بھی اور جنرلی بھی کون سا کلر جو اپیل کرتا ہے تو یہ چیزیں تو میں نے کوشش کی کہ آج احتمام کر کے میں سوچ کر آیا تھا کہ اپنے تمام مہمانوں سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ ان کے کہنے سے آپ تک وہ سب چیزیں پہنچ جائیں جہاں تک کلر کے بارے میں آپ نے پوچھا جہاں تک پسندگی کے معاملہ ہے تو سفید رنگ مجھے بہت پسند ہے پہننے میں یہ الگ بات ہے کہ میں پہن لیتا ہوں لیکن پسندگی کی ایک الگ چیز ہوتی کھانے میں کیا زیادہ کھانے میں ہم چکے میمن برادی سے تعلق تھے تو ہمارے یہاں تو یہ صحیح کہ چاول اگر نہیں کھایا تو کھانا ہی نہیں کھایا چاول تو مست ہے بھی خصوص دوپہر میں اس کے علاوہ بس کوئی اتنی خاص ایٹم نہیں باربی کیو پسند ہے مجھے باربی کیو اب مجھے یہاں آکے کچھ زیادہ پسند آ گیا زیادہ پسند جب اس کی اہمیت کا پسند چلا اس کی افادیت کا اس لئے وہ سوکھا سوکھا سا ہوتا ہے اس میں کچھ زیادہ مسائلہ نہیں ہوتا ہے اچھا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے اور پہننے میں کلر بیسے تیز کلر مجھے پسند ہے اس حوالے سے نیوی بیلو کلر بہت مجھے پہننے میں اچھا لگتا ہے اور کھانے میں وہی اویز بھیولی بات کے چاول کے وغر تو اسے لگتا ہے کہ کھایا ہے نہیں حالکہ تین چار روٹیاں کھانے پہنے پھر گئے چھوٹی بنای جائے ہمارے مہموں میں جوٹیاں چھوٹی بنتی ہیں اچھا کلر تسلیم بھائی ہر کلر کی اپنی خاصیت ہوتی ہے لیکن پہننے میں زیادہ تر ڈاک بلو کلر اور گری کلر بہت زیادہ پسند ہے اور کھانے میں جو ہے مختلف ڈیشیس ہیں جو بہت زیادہ پسند ہے لیکن خاص طور پر بھقرائید میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے دن گوشت کھا کھا کے تھک جاتا ہے تو اگلے دن دوپیر میں ڈال چامل کا اتمام کیا جاتا ہے گھر میں خاص طور پر ڈال بنای جاتی ہے اتنا کیوں کھاتے ہیں کہ آپ تھک جائیں کھا کھا کے نہیں تو گوشت کھا ہے نا بکرا کھا ہے اب اس کے کھانے کے لیے کچھ چاہیے اس وجہ سے ڈال کا اتمام جاتا ہے اب اس کے کھانے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے صحیح صحیح اب ایک تو ہم تمام اپنے مہمانوں سے جو ان کی یاد داشت اگر اس طرح سے اس وقت ان کا ساتھ دے پائے کہ وہ کوئی ایسی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنا پائیں کہ جو ایک یادگار رہ گیا ہو اور کچھ تھوڑا سا ہنسی بھی آتی ہو اب اسے یاد کر کے اور اگر کوئی ایسی یاد داشت میں کوئی واقعہ نہ ہو تو کوئی ایسا کوئی چھٹکلا کوئی ایسا کوئی لطیفہ جو آپ کو ہمیں سب کو یاد رہ جائے ایک تو یہ چیز ان سے سنیں گے ذہنی طور پر آپ لوگ تیار ہو جائیے گا دوسری چیز یہ کہ کپڑوں کے ساتھ جوتے پہننے میں کیا پسند ہے چپل پسند کرتے ہیں جوتا پسند کرتے ہیں کھیڑی پسند کرتے ہیں سینڈل پسند کرتے ہیں یہ کیا زیادہ پسند ہے مفتی صاحب یہاں یہ سب چیزیں چل جاتی ہیں گھر میں تو خیر آدمی ہوائی چپل یہ ایسی کھلے وہ تو ٹھیک ہے باہر یہ کہ ہوائی چپل یہ سینڈل بھی چل جاتی ہے اور جوتا میں زیادہ پہننے جوتے کی تو پھر بات ہی ہو رہی جوتے جوتے اس پر روشن ڈالے کچھ نہیں روشنی کے لئے تو جوتے کی بات پہننے کی بات آپ صاحبان علم بھی جمع ہو گئے تشریف نے آیا یوسف بھائی شروع سے اس جملے پر زور دے رہے ہیں کہہ رہا ہے کہ میں پہلے جانور کے پاس گیا پھر یہاں آیا نہیں پھر آپ کے پاس آیا پھر آپ کے پاس آیا میں سن رہا تھا کیا مطلب ملا اچھا کہا رہا ہے کیا مطلب اب مطلب آپ کو سمجھیں جب میں اتنا دور رہ کر اس بات کو سن رہا ہوں اور اس کو ہیز کر رہا ہوں اور کیا کہا تھا ہیز کیا سوال کیا تھا ایک کبھا دوبارہ اور دور آنے پڑے وہ یہ تھا کہ جی پہنس انجازت کی شرعہ بھی آپ کے ذمہ غور صاحب سے سننا شرعہ کہہ رہا ہے جی یہ تو سیدھی یوسف بھائی کا شاران زوک بڑا انگیالہ بہت پیارا ہے انہیں دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہے میں چاہوں گا کہ آپ جوتے پر کوئی آپ نے کہا جوتے کی کیا بات ہے تو اسی حوالے سے کوئی ایک شیر سننا دیجئے جوتے پہ کسی بزرگ کا شیر یاد آ رہا ہے اور عجیب یعنی وہ زبان کا شیر ہے زبان کا شیر ہے کہا اس نے کہ یار یار نکلا ہے یار نکلا ہے گھر سے ننگے پاؤں اچھا یار نکلا ہے گھر سے ننگے پاؤں ننگے پاؤں جی میں آتا ہے بڑھ کے دون جوتا زوما نیشئر ہے اگر آپ کی انداز زومانی نے کہا سلیم بھائی نے ملا وجہ پنگا لے لیا مفتی صاحب کر رہے تھے مفتی صاحب نہیں خیر وہ کیا پہننا زیادہ پسند کرتے ہیں چپل پہننا پسند کرتا ہوں زیادہ چھیک ہے زیادہ تر جوتے پہنتا ہوں لیکن شادی وغیرہ ہو تو جوتے پہنتے بھی ہیں پہنتے ہی ہوں صدیق بھائی خوصے خوصے اچھا میں نے اکثر صدیق بھائی کو اسی میں اس کی کوئی خاص مطلب کمفرٹیبل رہتا ہے کمفرٹیبل رہتا ہے آسان رہتا ہے اس لیے بندہ زمین سے بہت قریب رہتا ہے بندہ زمین سے بہت قریب رہتا ہے اور اترتا بھی جلدی ہے میری رجل جناف اس وقت بڑی بھڑک رہی ہے لیکن میں صدیق بھائی کا اترام کرتے ہوئے خاموش ہوں نہیں نہیں کہہا آج تو کہنے کی اجازت ہمارے دوست ہیں اچھا صدیق بھائی سے اجازت لے دوں نہیں ہمارے دوست ہیں وہ بھی ان کے بھی ساتھ یہی معاملہ ہے پیر کا تو وہ جب کہیں جوتہ لینے جاتا ہے تو ایک ہی جوتہ ملتا ہے اس کو اور بعض وقت دوگ اس کو ایسے ہی دے جاتے ہیں یا یہ بچا ہوئے لے جاؤں یہ سیمپل کا ہے لے جاؤں میں دو پہتا ہوں یوسوی میں تو باگر جوتے مجبوراً پہنتا ہوں اچھا تو بنا شوق مجھے سے پلتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں موسم میں گرمہ میں جو چپل وغیرہ پہنتا ہوں اور سردیوں میں جو ہے وہ اکثر جوتے پہنتا ہوں جوتے پہنتا ہوں اچھا لطیفہ کوئی یا کوئی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو یاد ہو ایک دفعہ تصمیح میں یاد آ رہا ہے کہ وہ میں پل سے رونگ ٹن میں نے کر لیا اچھا وہاں قوم کا خدمتگار ایک کانسٹیبل کھڑا ہوا تھا اشارہ کر کے روک لیا کھول کے اندر بیٹھ گیا اللہ آپ نے غلط ٹن لیا ہے میں نے کہا یہ کافی پہلی کے بعد داروں میڈیا پہ آیا نہیں تھا میں نے کہا غلطی ہوگی اس لئے میں نے اشارہ دیکھا نہیں کہنا نے کہا دیکھیں آپ کو پانچ سو روپے کے چلان بھرنا ہوگا تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دینے کہا جائیں گے آپ بینک میں میں نے کہا میں تو نہیں دوں گا مجھے غلطی ہوگی لیکن آپ چھوڑ دیں کہا نہیں چھوڑوں گا نہیں اچھا آپ چار سو دینے تین سو دینے تو میں ادھر دیکھ کے میں نے دروشی پڑھنا شروع کر دیا میں نے کہا اس کو دینا نہیں ہے ایک بھی پیسہ اب اس نے سوچا پتے نہیں کہ وظیفہ پڑھ رہا ہے کیا کر رہا ہے کہا بھائی میں نے آپ کو کیا کہا ہے میں کچھ نہیں کروں کھول کے ایسا اب بھاغا اور بھائی اسی ہسے چھوڑی